موسیقی نمسکار ڈیجرٹ سٹروم سے میں اویول سر بھاؤں حال ہی میں جیسے میرے کی چھوٹے سے گاؤں ماتر پچیس کروکن پستی کے ایک نو جوانی لوگ نے ویڈیو کی پرکشہ ویلیج ٹیولیمنٹ افسر کی پرکشہ پاس کی ہے ہم آج ان سے چرچہ کریں گے کس طرح سے منہوں نے اپنے بچوں نے پڑھائیں گی اور کس طرح سے وہ آج ویڈیو کی پرکشہ پاس کی اور آگے ان کا کیا لقش ہے اور کس طرح سے وہ سرکاری شیوہ میں نے رہ کر کاریک رہنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ ہیں دسترد سن جن کی عمر ماتر 23 برس ہے چودہ گاؤں کے نوازی ہیں ہم نے اپنے گاؤں میں پڑھائی کی اور اب تک کا سرکاری کرمچاری کا اس سفر پڑھا کیا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں دسترد سن جی آپ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئے اور پھر ویڈیو کے پت پر آج بنے ہیں نشی طروب سے آپ کے گاؤں کے لئے گروہ کی بات ہوگی تو آپ ہمیں بتائیں گے کس طرح سے آپ نے یہ سفر تائے کیا اور کس طرح سے گاؤں میں آپ کی پڑھائی ہوتی تھی جی سر پہلے آپ کا اور اپنے درسکوں کا دنیوات گیاپیت کرنا چاہتا ہوں میں میرے گاؤں راج کی اعتمادنگی دیالے چھتنگڑ میں پڑھا تھا آٹھ میں تک اور اس کے بعد میں ٹینتھ سکول اور ٹویلتھ میں نے سیشٹر کے یہاں بھیانڈ سکول بارڈ میر سے کیا ہے اس کے بعد ہے جو میں جسل میرا آگیا تھا آپ جب جسل میرا آئے تو اس کے بعد میں جس طرح کی جانکاری ہم کو کی آپ کے پتا جی شیمہ سرکشابل میں تھے اور آپ جسل میرا آکے کس طرح سے آپ نے آگے کی پڑھائی کی اور کس طرح سے آپ نے سنگرس کیا جی سر میں دو جار تیرہ کے انترگت ہے جو یہاں آ کر کے راجپو چھاتر آواز میں رہا اور ایس بی کی مہاویدہ علیہ میں میں نے ایڈنیسن لیا اور اس کے بعد میں جو گریجویسن چالو رکھی آگی گریجویسن تک پڑھائی یہی کی جی سر گریجویسن کر کے بی ایڈ میں میں نے رامدہ ٹویٹی کولیج سے ہی جسمیر سے ہی کیا دو جار اٹھارم آپ بیڈیو برنے سے پہلے کئی پرکشائیں دی ہوگی آپ نے کس طرح سے آپ نے ان پرکشاؤں کیا اور کیا آپ کو کہیں سیلیکشن ہوا یا کیا ستیتی رہی جی سر سورپرتم میں آیا تھا دو جار تیرہ میں تو میں نے کانسٹیبل کا ایکزام دیا اس میں میرا آپریشن بھی ہو رکھا تھا پتری کا لیکن پھر بھی میں نے جو دس کلومیٹر اسی دن میدان میں اتر کر کے اترین کیا تھا لاشٹ میں میں رنگ سے ملو پیچھے رہ گیا تھا اس میں میرا نہیں ہوگا اس کے بعد میں میں نے جو کانٹیول ایکزام دری رکھا اور آر ایس دیا دو بار آر ایس دیئے اور ایس آئی دو بار دے چکا ہوں ابھی میرا انٹریو کول ہے اور ان نے بھی ایکزام بہت سارے دے رکھے آپ نے آر ایس پرکشا بھی دی ہے جی سر وہ کس طرح سے آپ نے دی میں نے پڑھائی کہ کمپیٹیشن کے دوران ہی ملو ٹیچر کی ایکزام کر رہا تھا میں تیاری تو اسی کے دوران نے جو آر ایس پری آیا تھا اور میرے فرینڈ نے کھا کہ آپ ایک بار آر ایس پری دے دینا چاہیے اور تو میں نے فری دیا اور میرا پہلے ہی اٹیم میں کوالیفائی ہو گیا اس کے بعد میں باٹی آس رمزا کر کے وہاں پر پریپریشن کی اور اس کے بیچ میں انہیں جوب سیکیورٹی کے لیے انہیں جوب کے لیے جو میں پوری پلان کے ساتھ میں جو تیاری نہیں کر پایا اس لیے پورا دیان جتنا دیانا تھا اتنا نہیں دے پایا ملو آپ کے عارتھک استطی اور انہیں کارن آپ کے بیچ میں جس طرح سے آپ کیا پریوار بڑا بڑا پریوار ہے آپ کے پانچ بہنے ہیں اور پتا جی سیما سرکشابل میں تھے تو آپ کس طرح سے آپ نے پڑھا ہی کی ملو کھرچہ کس طرح سے کرتے تھے جی سر دو میں جب رننگ بیئیڈ میں تھا دو جار اٹھارہ میں تو میرے ایک اوپر جوب شیکیورٹی کے لیے ملو بہت عارتھک روپ سے ملو اتنا سخصم نہیں تھے کیونکہ مہاترہ آٹھ ہزار پینسن تھی اور بڑا پریوار تھا تو مجھے جو ایک پیسار پر تم جوب چاہی تھی اور اس میں میری سادھی ہو گئی تھی دو جار اٹھارہ میں تو پھر میں جو زیادہ اتنا پروگریس نہیں کر پایا کیونکہ پوائنٹ جیرو دس سے ملے رہ گیا تھا ریٹ سے تو اس کے بعد میں آگے جو پڑھائی جاری رکھی ہو آپ کو ایسا موقع بھی کبھی آیا کہ جب آپ کو لگا ہو گیا اور اب پڑھائی میں نراث ہو گئے آپ کو سفلتا جیسی چاہتے ہو ایسی سفلتا نہیں مل پائی ایسے پہ کبھی موقع آیا آپ کا جی سر ایک بار ایسا مجھے جو پڑھائی کے دورن لگا کیونکہ جب میں اچھی پرکار سے پریپیریشن کر کے بہت اچھی محنت سے سب کچھ پرائیوٹ اسکولوں میں میں پڑھاتا تھا اس دوران سب چھوڑ چھاڑ کر کے جو اچھی محنت کی لیکن میرے ساتھ ایک ملہا ڈوکومنٹ گھوم ہونے کے کارنے جو پٹوری ایکزم میں مجھے بیٹھنے نے دیا اور اس میں مجھے لگا کی کاس میری قسمت میں ہی نوکری نہیں ہے اس طرح سے پھر آپ کو کس نے کسی نے موٹیویٹ کیا ہوگا آگے کے لیے جب آپ آج اس مقام تک پہنچ پائے جی سر میرے گروہ دے اور میرے فرینڈ نے کہا کہ تجھ میں یہ قوالیٹی ہے اور تو کر دکھائے گا ایک دن بہت بڑا آفیسر بنے گا اس سمیے سے مجھے لگا کہ میں بلکل ایک آرے صدیقاری بن کر کے ہی دم لوں گا ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ کسی کی شفلت ہمیں کسی نہ کسی کا صحیح ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ نے جس طرح سے سکول میں پڑھائی کی آپ کو ایسے کون سے آپ کے گروہ ہیں جنہوں نے آپ کو ہمیشہ مارک درسن دکھایا اور جن کے مارک درسن کے قاند سے ہی آپ آگے بڑھ پائیں جی سر میرے یہاں جس میر میں تنے سنگ جی اور ایس پی سر جی اور میرے فرینڈ ہے سگن سنگ جی ان کا بہت اچھا یوگدان رہا اور باٹیہ آسرم میں سورتگار پروین جی باٹیہ سے میں جوڑ کر کے ہے جو بہت اچھا موٹیویٹ رہا اور آگے بڑا ہی نیرنتر جاری ہے آنگے آپ کا لکش کیا ہے شکشہ کے کھیتر میں جی سر میں آرے صدیقاری بند کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نشت روپ سے آپ نے جس طرح سے اب تک لکش حاصل کیا ہے جس طرح سے کڑی محنت کی ہے دیزر سٹروم کی طرف سے آپ کو سبکامنا ہے کہ آپ راجستان کی سب سے بڑی شیوہ آرے ایس میں اترین ہو اور آگے بڑا ہی جاری رکھیں آپ ہمارے ڈیزر سٹروم سٹوڈیوم آئے آپ کا بہت بہت دھنیا ہے موسیقی